موسیقی میں نے لائف میں اتنا پڑھیا مشاعرہ نہیں دیکھا تھا سنا تھا نظام بھائی نے مجھے بلا کر میرے اوپر احسان کر دیا بائی گوڑ میں نے ناکیا مشاعرے کے جلسے کی نقابت سعودی عربیہ میں کی ابودابی میں کی دو مہینہ بعد ماریشس میں کرنے جا رہا ہوں لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میرے جیسا نقیب آل انڈیا مشاعرے کی بھی نقابت کر کے کامیاب ہو سکتا ہے میں دعاوں کا تعلیم ہو آپ لوگوں سے لیکن یہ نظام کی محبت کا جواب نہیں ہے اب تک میں نے آزم گڑھ کو بھی دیکھا ہے ماؤ کو بھی دیکھا ہے قریب سے میں نے بنارس کے کوئلہ بازار کو بھی دیکھا ہے یہاں کرینی اسکین کو بھی دیکھا ہے احمد آزمی کبیر بنارسی نے بھی دیکھا ہے لیکن یہ لہتا کی سرزمین ثابت تجھے بار بار سلام کرتا ہے جواب نہیں فلک سلطان پوری پانچ گھنٹے سے بیٹھی ہے یہ سلطان پور کی بٹیا لیکن میں بھی ان سے پہلے سے بیٹھا ہوں دوستو فلک اور زمین پہ میں ذرا جملہ بول رہا ہوں جو اہل ان ہیں یو آر اور ایڈوکیٹڈ پرسن فلک اور زمین پہ پھر بھی فلک ہوتا ہوتا سلطان پور اور سلطان پور سے اٹھ کے چلا یا لہتا میں تاجب ہے یہ خوشی ہے آنے والی شائرہ محضب شائرہ ہے ہندوستان کے تمام شائرہوں میں ایک الگ مزاد کی شائرہ ہے میں اس کے کیریکٹر کا کلام کا میں خود فائد ہوں فائد جس کے طریقہ کو میں نے دیکھا ہے جس کے سلیقہ کو بھی دیکھا ہے آپ محسوس کر رہے ہوں گے وہ سلطان پور جس نے مجروح کو دیا وہ سلطان پور جس نے اجمل کو دیا وہ سلطان پور جس نے فلک جیسی بیٹھی کو بھی دیا سلطان پور کی سرزمین کو لہتا کی سرزمین پہ میں خیر مقدم کرتا ہوں اور زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چلو فلک کو زمین پر بلا لیا جائے اگر آوہ کہو نہیں تو آہ کہو کبھی کبھی آہ آہ بھی کر لیا کرو چلو چلو فلک کو زمین پر بلا لیا جائے فلک کے نام کا ڈنکا بجا دیا جائے بہت سے ظالموں نے ظلم ڈھایا ہے ہندو سطان پر مگر ایک بیٹی کا رتبہ بڑھا دیا جائے اور آج بیہار میں دہید حرام قرار دیا جا رہا ہے شراب بندی ہے اس سلطان پوری کے ملکہ ترنم کو السلام علیکم کہتے ہوئے ثابت رہتازوی ایک پیغام دے رہا ہے میری ماں بہلے گھروں کے سے سن رہی ہیں دیکھ رہی ہیں کہ فلک جہیز مان کر تم آدمیت بیز دیتے ہو جہیز مان کر تم آدمیت بیز دیتے ہو نصیحت باپ کی ماں کی وسیعت بیز دیتے ہو نصیحت باپ کی ماں کی وسیعت بیز دیتے ہو جو بیٹی گھر میں آتی ہے وہ برکت لے کے آتی ہے جو بیٹی گھر میں آتی ہے وہ برکت لے کے آتی ہے بڑے تم لالچی ہو گھر کی عزت بیز دیتے ہو بہت دیر کے بعد ہندوستان نہیں ایشیا کانٹینٹ میں اپنے نام کا دنکہ بجانے والی شائرہ آج آپ کے رو برو ہے زوردار تعلیوں سے ویلکم کے دیئے فلک سلطان پوری کا احتمام کے ساتھ زوردار تھا بڑے ہی عجب سے محبت سے صریحے سے طریقے سے سلطان پور کی ملکہ ترنم اچھی آواز کی ملکہ میکرو فون پہ فلک سلطان پوری اب ایک کچھ حلہ اللہ نکھے کرے کے بڑیاں سے ذرا سکتے ہیں بہت بہت شکریہ بہت ہی خوبصورت نظامت کر رہے ہیں ڈائس پر ویٹھے سبھی موزش ہو رہے ہیں میمانے خصوصی السلام علیکم وآلیکم السلام میں اس ڈائس کی سب سے چھوٹی شاعرہ ہوں بس اپنی قلم سے کچھ ٹوٹے فوٹے اشار شاعری کرنے کی لکھنے کی کوشش کرتے ہوں جو آپ سب کے بیچ میں کبھی کبھی موقع ملتا ہے تو میں آتی ہوں اور سناتی ہوں اور آپ سب کی دعائیں میں چاہتے ہوں اور ہمیشہ چاہتے رہوں گی بس میں چاہتے ہوں کیونکہ آج بھی اپنی دعاوں سے مجھے نواز دیں انشاءاللہ جب آپ لوگوں کی محبت ساتھ ہو تو گھبرا نہ کس بات ہے آئیے میں چار مصریں آپ کی خدمت میں حاضر کرتی ہوں ارشاد 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 نا جانے کہاں سے کہاں ہو رہی ہے بہت اچھے فلک کوئی روک دے فلک مجھ کو آکے کوئی روک دے فلک مجھ کو آکے محبت ہماری محبت ہماری آیا ہو رہی ہے محبت ہماری آیا ہو رہی ہے نا جانے کہاں سے کہاں ہو رہی ہے تمرنائی البت بہت بہت شکریہ بہت اچھی شاعری مہم شاہ اللہ آئیے میں غزل کا مطلعہ حاضر کرتی ہوں کرم نوازیش انائیت نظام بھائی کے حکم تھا میں اور میں آپ کی بیچ غزل کا مطلعہ حاضر کرتی ہوں ملازو فرمارا یہ موسم جو سہانا آگیا ہے اچھا ہے یہ جو موسم سہانا آگیا ہے یہ جو موسم یہ جو موسم سہانا آگیا ہے یہ جو موسم سہانا آگیا ہے محبت کا زمانا آگیا ہے محبت کا زمانا آگیا ہے محبت کا زمانہ آ گیا ہے یہ جو موسم سہانہ آ گیا ہے یہ جو موسم بہت بہت شکریہ ہے اور یہ شیر ملت تمہاری شکل و سورت کیا بتائیں تمہاری شکل و سورت کیا بتائیں میرے بھائی خاموشی سوشی کیا مجھے تمہاری شکل و سورت کیا بتائیں تمہاری شکل و سورت کیا بتائیں تمہاری شکل و سورت کیا بتائیں نگاہوں میں بسانہ آ گیا ہے کیا بات ہے نگاہوں میں بسانہ آ گیا ہے نگاہوں میں بسانہ آ گیا ہے محبت کا زمانہ آ گیا ہے یہ جو موسم اور یہ شیر بطور خاص محبت کے حوالے سے دیکھئے اصل محبت کا مانے ہوتا کیا ہے اس شیر کو سنیے گا اور اگر اچھا لگے تو اپنی دعاوں سے نماز ہیے گا میں نے کہنے کی کوشش کی ہے ملاحظت اللہ وہی بیٹھے ہیں اپنا سر جھکائے وہی بیٹھے ہیں اپنا سر جھکائے جی میں حاضر کرتے ہوں وہی بیٹھے ہیں اپنا سر جھکائے وہی بیٹھے ہیں اپنا سر جھکائے وہی بیٹھے ہیں اپنا سر جھکائے وہی بیٹھے اپنا سر جھکائے جنہیں سر کو جھکانا آگیا ہے جنہیں سر کو جھکانا آگیا ہے جنہیں سر کو جھکانا آگیا ہے محبت کا زمانا آگیا ہے یہ جو موسم سہانا آگیا ہے یہ جو موسم سہانا آگیا ہے اور یہ شیر آخیر ملاحظر فرمائے مجھے بھائی بھی مشاعرہ میڈیا انشاءاللہ پانچ دن کے اندر میں آپ کو یہ مشاعرہ سننے کو ملے گا اور یہ شیر آخر میں ملاحظر فرمائے مجھے بھائی ملاحظر فرمائے فلک مجھ سے نہ پوچھو شاعری میں فلک مجھ سے نہ پوچھو شاعری میں غزل تازہ سنانا آگیا ہے 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 نہیں نہیں لوگوں کی فرمائش ہے اس ٹیز پر لوگ کہنے دل ہیں حل تازہ سنانا آگیا ہے اور فلک سلطان پوری کے ذہن میں لپس گیت کے اشار اچھے لگتے ہیں اگر آپ کی مرضی ہے تو گیت یہ سنائیں گی ایک بار پھر بانستہ علی بلالو ابھی ان کو لگا کے رکھا گیا ہے بلکہ زردار تازہ بجاؤ کی سننے سے پہلے 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 دیکھیں مجھے خاموشی بہت پسند ہے جہاں شیر پورا ہو لیکن فلک اللہ میں اقبال نے کہا ہے کہ خاموش مجازی ہمیں جینے نہیں دے گی اس دور میں جینا ہے تو کوراں مچا دو اچھا ٹھیک ہے لیکن شیر جہاں پر پورا ہو جب مطلب سمجھ میں آئے تب آپ لوگ تعلیہ بجائیے گا بیچ میں مت بولیے گا میں نے دیکھا ہے تمہیں میں نے دیکھا ہے تمہیں تم بھی ذرہ دیکھوئی دے میں نے دیکھا ہے تمہیں تم بھی ذرہ دیکھوئی دے ہاں پکتے کی نظر واہ 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 ایک نظر 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 اپاقت ایک نظر میں نے دیکھا ہے تمہیں شکریہ اور پہنے میں نے کیا کہنے کی کوشش کی ہے پیاری کیا چیز ہے سب کو سمجھنے کے لیے پیاری کیا چیز ہے سب کو سمجھنے کے لیے ایک پاکی عبادت ہے سمجھنے کے لیے پیاری کیا چیز ہے سب کو سمجھنے کے لیے ایک پاکھی ذائی پاتت ہے سملنے کے لیے جن کے جلبوں سے جن کے جلبوں سے مہک اچھا ہے یہ سارا لگے ہاں فقط ایک نظر ایک نظر ایک نظر ہاں فقط ایک نظر ایک نظر ایک نظر میں نے دیکھا ہے تمہیں شکریہ آواز میں بھی کشش ہے کھانک ہے ماشاءاللہ میں دوسرا بندہ حاضر کرتی ہوں سلمان حضرت ہمار ہر کسی کو نہیں علفت یہ میں اسے یارو ہر کسی کو نہیں علفت یہ میں اسے یارو جس کو ملتی ہے وہ بنتا ہے پیم بے یارو ہر کسی کو نہیں علفت یہ میں اسے یارو جس کو ملتی ہے وہ بنتا ہے پیم بے یاروں ساتھ دو چار قدم ساتھ دو چار قدم دیکھئے تم بھی چل کے ہاں پکت ایک نظر ایک نظر میں نے دیکھا ہے تمہیں میں نے دیکھا ہے تمہیں تم بھی ذرا دیکھوئی دیکھ ہاں پکت ایک نظر ایک نظر ایک نظر ایک نظر ہاں پکت ایک نظر میں نے دیکھا ہے تمہیں شکریہ بہت اچھے بھائی فلت صاحبہ بہت خوف میرے پاس آ کے کوئی اتنا تو کہہ کے دیکھیں میرے پاس آ کے کوئی اتنا تو کہہ کے دیکھیں اس کو میں کیسے پٹھاؤں گی یہ رہ کے دیکھیں میرے پاس آ کے کوئی اتنا تو کہہ کے دیکھیں اس کو میں کیسے پٹھاؤں گی یہ رہ کے دیکھیں میں لوٹاؤں گی فلک میں لوٹاؤں گی فلک اس پہ اپنی جانوں جگہ ہاں پکت ایک نظر ایک نظر ایک نظر میں نے دیکھا ہے تمہیں میں نے دیکھا ہے تمہیں تم بھی ذرا دیکھوئی دے ہاں پکت ایک نظر ایک نظر ایک نظر ایک نظر ہاں پکت ایک نظر